تو گائیسو کیسے آپ سب سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے بہترین ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انک سپیلش ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں کیپ کٹ اپلیکیشن کا یوز کریں گے جس میں بلکل آسان طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن دوستو انڈیا میں یہ بیان ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کوئی بھی ویپن کا یوز کر سکتے ہیں یا کوئی الگ سے آپ ایپ یوز کر سکتے ہیں جیسے وی این ہو گیا انشوٹ ہو گیا اسے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بلکل سیم پروسس ہوگا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اپنی پکسل لیپ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جس میں ہمیں پکچرز کو ایڈ کرنا ہے اب کیسے ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لئے دوستو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے اس طریقے سے آپ نے تین ڈاٹ پر کلک کرنا ہے پہلے آگے اس کے بعد آپ کو ایمی سائز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو سائز سیلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں پر 1,2,80,80 اور یہاں پر 1,9,20 آپ نے دونوں میں آپ نے یہاں پر جو اس کی لمبائی چڑھایا آپ نے سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کر دینا اور آپ کے پاس یہ والا سائز آ جائے گا اب کیا کرنا ہے دوستو یہاں سے ہمیں یہاں پر دوستو ہمیں ٹیکسٹ کے اوپر پلاس کے اوپر کلک کرنا ٹیکسٹ پر کلک کرنا یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا اس سے پہلے ہمیں دوستو دوسرا کام کرنا اس میں ایمج ایڈ کرنی ہے ہمیں درمیان والے آپشن میں کلک کرنا ہے اور یہ ایمپورٹ کے اوپر کلک کر دینا یہاں سے دوستو ہمیں کوئی بھی فوٹو سیلیکٹ کر لی نہیں ہے مالو دوستو یہ میرے پاس فوٹو ہے اور اس کا سائز آپ کے 9 آپ کو یہاں پر 9,16 آپ کو ریشو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے دوستو آپ کو یہاں پر یہ والے ریلیٹیو آپ کو سائز کو اوپر کلک کرنا اور اس کو کلک کر دینا ہے اور آپ بالکل فریم میں فٹ ہو جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد پلاس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹیکسٹ کے اوپر یہاں پر آپ نے دو بار ٹیپ کرنا ہے اس پر ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی لیرکس جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کر دیں نہیں جو آپ کی سانگ کی ہے جو آپ سانگ لگانا چاہ رہے ہو یا ویسے آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہے اس کو بھی آپ یہاں پر ان فوٹوز کو اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر لیرکس لکھنی ہے یہاں پر دوستو مان لو میرے پاس یہاں پر کوئی بھی لیرکس ہے اور میں یہاں پر ٹیپ کر دیتا ہوں اور میں نے پہلے سے ہی اس پر سیو کر کے رکھا ہے تو آپ کوئی بھی لیرکس یہاں پر آپ نے لکھنی ہے بڑے ہندسوں میں آپ نے لکھ کے اس طریقے سے یہاں پر آپ نے نیچے کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اے والے آپشن پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو فاؤنٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا کلک اور مائی فاؤنٹ اور یہاں پر آپ کو یہ کوئی بھی فاؤنٹ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتی ہو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں سے بیگ راؤنڈ پر اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو شیڈو پر کلک کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اس کو یہاں نیچے سے آپ نے بڑھا دینا ہے اب یہاں پر دوستو ہماری جو وہ یہاں پر لگ چکے شیڈو ہماری لگی نہیں ابھی اپلائی ہوئی نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو یہاں پر اپلائی کریں گے اور ٹک مارک پر کلک کر دیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر یہ کام ہو گیا شیئر کا آپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کسٹم پر کلک کرنا ہے اور الٹرا پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا اور بیک آجینا اس طرح سے آپ نے اپنی چار پکچرز کو سیو کر لینا لیرکس لکھ کے میں نے پہلے سی سیو کر رکھی ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں اچھا آپ نے کیپ کٹ پر کلک کرنا ہے اس کو اوپن کیجئے گا یہاں پر دوستو آپ کو نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے وہ فوٹوز آپ نے سیلیکٹ کر لینی جو آپ نے لیرکس لکھ رکھی ہے یہ والی میرے پاس جو ہے وہ چار پکچرز موجود ہیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے ایڈ پر کلک کرنا ہے یہ چار پکچرز دوستو میں نے یہاں پر جو وہ لکھ دیئے یہ دیکھ سکتے ہو یہ والی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے دوستو ہمیں جانا ہے بیجن ایڈ پر یا ہمیں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں جانا ہے آڈیو پر آڈیو پر جانے کے بعد ہمیں کوئی بھی یہاں سے ساؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے جس ساؤنڈ پر آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہو ایکسٹرائٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ساؤنڈ ہے یا آڈیو کے اوپر آپ کے پاس ہے تو میں ساؤنڈ پر کلک کروں گا یہاں پر میں دوسرے پر کلک کروں گا ہمیں کوئی بھی ساؤنڈ جا ہوا یا میں ہمیں آڈ کر دوں گا اب یہ والا آڈ کر دیتے ہیں اگر مجھے ہمیں کافی اچھا لگے گا یا کوئی بھی آپ آڈ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے سائٹ پر کرنا اور آورلی پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آڈ آورلی پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک سکنڈ کی آپ کے پاس یہ جائے وہ ووڈی اوڈیو ہوگی جو کہ انک سپائلش کے نام سے ہوگی یہاں پر آپ کو یہ ملے گی کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پکچرز آپ لوگ یہ پنٹرسٹ اپلیکیشن سے اٹھا سکتے ہیں جو کہ کمال کمال کی اور ایچڈی اور فور کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ انک والی جو ویڈیو آپ کو ملے گی یہ آپ کو گوگل پر ملے گی جیسے آپ انک سپائلش لکھو گے صرف آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کے پاس پہلی ویسائیڈ آجے گی آپ کو الگ الگ کٹیگریز کی آپ کو وہاں پر سپائلش ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو پساند آئے گی آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو بالکل اس طریقے سے فٹ کر دینا ہے فٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک تو یہاں پر ہو چکا ہے یہ کام اب ہمیں اس ویڈیو کو اوپر کلک کرنا ہے بلینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ فلٹرز ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں پر آپ نے فلٹر کا اوپشن جو دیکھنے کو میرا ہے یہ والا آپ نے اس پر کلک کر دینا اور ٹک مارک پر کلک کر دینا اب دیکھئے گا کیا سین ہے اب دیکھ سکتی ہو یہ دیکھ سکتی یہ یہ دیکھ سکتی ہو ساؤنڈ میں چلا نہیں سکتا نہیں تو اس سے بھی بام لگتی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر اس ساؤنڈ پر دوبارہ سے آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک کوپی کا اوپشن دیکھنے کو ملے گا یہ کوپی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ جو یہاں پر ہم نے دوسری پکچر کا یوز کیا ہے نا یہ والی اس پر لے آکے آپ نے فٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے کوپی کرنا ہے اس کو یہاں سے میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے دو بار کوپی اور کر لیا اب ہم یہاں پر جلدی سے یہاں پر لگا دیں گے یہ والا فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فٹ کرنے کے لئے دوستو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے لگے گا اب دیکھئے گا یہاں پر ہماری ویڈیو کو یہ دیکھئے گا دوبارہ سمجھ جلاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے ایک منٹ کی ویڈیو بنی ہے یہاں سے دوستو آپ نے اس کا جو سائز ہے فوٹوز کا سائز ہے وہ تھوڑا سا کم کر لینا جس سے دوستو آپ کی پکچر میں ویڈیو کی جو ہوگی وہ کافی آپ نے کم سکنٹکی بنانی ہے اب یہاں پر یہ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ یہاں سے کر دیتے ہیں یہ والی یہاں سے ڈیلیٹ آئے گا اب دوستو ہم دیکھ سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں کم مال کے یہ دیکھ سکتے ہیں کم مال ہو گیا جی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو چھ لگی لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا چلیے گائز یار ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ